بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی افس اللہ ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ سعودی ریبیا انٹرنیشن فریرز کو لے کر بھائی آپ کے ساتھ میں ایک نیو شیئر کرنے والا ہوں سعودی ریبیا انٹرنیشن فریرز اگلا حکم انشاءاللہ جب بھی کسی بھی انٹرنیشن فریرز کے مطلق ہوگا تو اس میں باکستان کا نام ضرور رکھا جائے گا مجھے پوری امید ہے جی چیز چیز کو دیکھتے ہوئے آپ بھائیوں کے ساتھ ایک دو میں واقعہ شیئر کر دیتا ہوں ایک تو بھائی سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو آج میں ایک دوست کے جاننے والے سے میری بات ہوئی ہے تو آپ یقین کریں جب وہ مجھے اپنی بات سنا رہا تھا تو میری آنکھوں میں بھی پانی آ گیا ہے پاکستان میں بیٹھا ہوئے جی انٹرنیشن فریرز کا یہاں پر میں آپ کے ساتھ پہلے ہی معذرت خواہ ہوں بھائی اگر میری آواز میں کوئی تھوڑا ڈلے دیکھیں آپ یا کوئی بھی وائس میں مسئلہ آپ دیکھیں تو اس کے لئے میں آپ بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں بات کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ ایک دو باتیں شیئر کروں گا وہ بول رہا تھا یہ میں سعودی ریبیت سے چھوٹی پر آیا اور میری سسٹر کی بہن کی شادی تھی ہم نے سمان وغیرہ لیا تو رکھا پھر میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو ہم نے یہ سوچا کہ اب بھی شادی ہے یعنی کہ برات آنی ہے اس کے اوپر اچھا خاصا خرچہ ہے تو کیا کریں گے تو پھر جیسے تیسے کر کے ادھر ادھر سے ہم لوگوں نے پکڑ دھکڑ کر کے یہ کام نکٹایا ہے ابھی میرے اوپر اچھا خاصا کرزہ ہے بھائی میں یہاں پر کیا کروں گا میرے اوپر پہلے سے ہی اتنا کرزہ ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے میں کچھ کر لوں تو میں سعودی ریبیت کے فلیٹس کب کھلیں گی بھائی تو میں نے اس کو جو بھی میری بات چیت ہو نہیں تھی یعنی اس کے ساتھ وہ ایک علیہ دا سے معاملہ ہے میں نے اس کے ساتھ بات چیت کی لیکن ایک چیز میں یہاں پر کیلئے کروں گا یہ سعودی ریبیت اٹرنیشف فلیٹس بند ہونے کے بعد جسے پنجابی میں بولتے ہیں دھاڑے یعنی کہ چیخیں بندوں کی چیخیں نکل گئی ہیں جی حقیقت بات ہے جو یہاں سے خاص کا چھوٹی کے اوپر گئے ہوئے تھے کہ کب سعودی ریبیت اپنی اٹرنیشف فلیٹس کھولے اور ہم سعودی ریبیت میں یعنی کہ یار آپ کو پتا ہے میں بھی سعودی ریبیت میں خود ہوں آپ بھی بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں دوسری کنٹریز میں سعودی ریبیت میں آپ کو پتا ہی ہم کماتے ہیں گھر بیٹھتے ہیں فیملیز چلتی ہیں تو بات کرتے ہیں اچھی نیوز کے اوپر آپ بھائیوں نے شاید ابھی تک یہ خبر سن لی ہو ایک خاتون نے وزیراعظم امران خان صاحب سے اپیل کی ہے جو ٹیلی فون کے رابطے آپ کو پتا ہے یاد کل ٹیلی فون کے تھرو آپ لائی بات کر سکتے ہیں امران خان صاحب سے تو اس کے تھرو ایک خاتون نے ان سے پوچھا ہے کہا یعنی کہا ہے پوچھا کیا بھائی کہ انٹرنیشن فلیٹس کی سعودی ریبیت کی اسے جلد بحال کریں اس خاتون کا بھائی یا تو خامد یا اس کے بیٹے باہر ہوں گے ان کی فیملیز کا گزارہ جو بھی غزر بسر ہے یہاں کی کمائی سے ہی چند رہا ہوگا اس نے بھی یہی اسی لیے پوچھا ہے تو دوسری ایک بات یہاں پر میں آپ کو کلیر کروں بھائی کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں کہ کل ہی ہم سفر کر رہے تھے فیفا میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو ایک کمپلیٹلی بنا کر شیئر کر دوں گا بہت خوبصورت گاؤں ہیں سعودی ریبیا کا تو وہاں اوپر ایسے گھومنے کے لیے تو وہاں پر ایک آرمی والا کھڑا ہوا تھا سخت قسم کی چیکنگ چلتی ہے ان علاقوں میں تو وہ اس نے ہم کو واپسی پر روکا ہے ہم سب کو دیکھا ہے پھر پوچھا پاکستان ہی ہم نے بولا ہاں تو وہ بھی ہم کو بور رہا تھا عمران خان گوڈ یعنی کہ عمران خان صاحب کا نام لے کر وہ بھی گوڈ بور رہا تھا اور آپ یقین کریں جمعے والے دن میں سفر کر رہا تھا ایک ٹیکسی سے کسی دوسرے سٹی کا تو وہ بندہ بھی مجھ سے ایسے باتچیت کر رہا تھا اور وہ بھی عمران خان صاحب کا نام لے کر بول رہا تھا کہ گوڈ ہے تو عمران خان صاحب سے امیدوں تو بہت ہیں عمام کو کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں یعنی کہ اگست کے اندر ہی سعودی ریبیا انٹرینیسٹر فلائٹس کے مطلق بہت اچھی نیوز آئیں گی وقت میں فلائٹس کے مطلق اچھی خبریں آئیں گی یعنی کہ انٹرینیسٹر فلائٹ جو پاکستان کی سعودی ریبیا کے بند ہیں اس چیز کو لے کر بھائی اب بھی بڑی سطح پر آپ بورنے کے شور پر پا ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے میں اپنی بات کروں گا اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہوگا بھی ایسے جیسے کہ عمرہ زائرین بہال کر دیے گیا میں مانتا ہوں اس میں بھائی پاکستان کا نام نہیں رکھا گیا یعنی کہ ان کنٹریز کا نام نہیں رکھا گیا جن کی فلائٹس بہال ہیں لیکن سعودی ریبیا تو خود سے کہہ رہا ہے آپ کسی بھی ایسے ملک سے جو جس پر سعودی ریبیا کی انٹرینیسٹر فلائٹس بند ہیں اس میں سے کسی دوسرے ملک جاتے ہیں وہاں آپ چوز سے زائد کا وقت گزارتے ہیں تو آپ سعودی ریبیا میں آ سکتے ہیں یہ تو سعودی ریبیا بھائی خود سے کہہ بھی رہا ہے تو بہت سے میرے باکستانی بھائی آ بھی چکے ہیں اور بہت سے میرے بھائی نہیں آ سکے ہیں یار آپ کو پتہ ہے دھائی تین لاہ کے اراؤنڈ میں یا اس سے بھی ہو سکتا ہے زائد خرچہ آتا ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بھائی کہ سعودی ریبیا جلد بخال ہوں گی اور کچھ شرائط وغیرہ رکھی جائیں گی ہاں ویکسین کی جو شرائط وغیرہ وہ اس کے اعلیدہ سے ہیں آپ کو پتہ ہے جی جو دونوں ڈوز وغیرہ وہ تو میرے حساب سے تمام تار میرے بھائی لگوا چکے ہیں ابھی تک لیکن اس کے علاوہ بھائی کچھ ہو سکتا ہے ایسی شرائط رکھی جائیں یعنی کہ کچھ ایج عمر کو دیکھ کے ہوئے کچھ شرائط رکھی جائیں جو نوجوان طبقہ ہے ان کو بولا جائیں یا کچھ بڑی کمپنی ہیں جن کے یعنی کہ ایک ہزار بندہ چھوٹی پر گیا ہوئے ان کو بولے کہ آپ دو سو بندہ مگوا لیں کوئی بھی آپ بندہ دو سو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنے سائق مگوا سکتے ہیں ڈرائیور ہیں ٹیکنیکل ہیں انجینئر بھگر ہیں کوئی بھی دو سو بندہ آپ سیلیکٹ کر لیں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے یا گھر کے جو ڈرائیور ہیں یا ان کے مطالق کچھ بھی اور مجھے لیکن جو بھی معاملہ ہے آئیس اگست میں ہی مجھے پوری امید ہے کہ انٹرنیسٹر فلائٹس پاکستان کے لیے سعودی ڈیوی کی بحال ہوگی اور کچھ شرائط مگرے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ ہو سکتی ہے لیکن فلائٹس کے مطالق اچھی نیوز ضرور آئے گی